موسیقی 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 انیس ستمبر دوہزار انیس جمرات کا دن بلوچستان اور دنیا بر میں پیش آنے والے واقعات پر مبنی خبریں پیش ہیں ریڈیو زرنبش اردو سے میں ہوں ہمیرا بلوچ خبروں کے ہیڈ لائن پیش موسیقی موسیقی بلوچ نوجوانوں نے اپنی بخاہ اور سی پیک کو روکنے کے لیے بڑی خربانیاں دی ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ آنیگل پاکستانی مظالم پر خاموش بلوچ عورتوں کی آواز بن گئی ہے اختر ندیب بلوچ بلوچستان میں مختلف آدھسات و واقعات میں پانچ افراد علاق متحدد زکمی سی بی ڈے ربکٹی کولو کہان میں ہوں گے دوبارہ ڈونگ انتقابات پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ افغانستان میں امن کے لیے تمام قوتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا عثمان خان کاکڑ پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنما کرشید شاہ گرفتار پاکستان کے صوبہ سندھ میں اندو طالبہ کے قتل میں ملوث دو افراد گرفتار پاکستان اور اندوستان مسئلہ کشمیر مذاکرات سے عل کریں اقوام متحدہ پاکستان کا زیر قبضہ کشمیر بھارت کا عصہ ہے واپس کر سکتے ہیں اس جے شنکر افغانستان میں بمب اور ڈرون عملے میں پچاس سے زائد افراد علاق سو سے زائد زکمی سعودی تیل کی تنصیبات پر عملہ کامنئی کے مشروط حکم سے ہوئے امریکی ٹی وی کا دعویٰ امریکی صدر کا ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان یمن کے اوسی باگیوں کا متحدہ عرب امارات میں ایداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی اقوام متعدہ کے پریسیکیوٹر کا اشارہ آنسان سوچی پر روینگ یا قتل عام پر مقدمات چل سکتا ہے پلسطین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک پلسطینی عورت علاق مصر میں پولیس کی کاروائی میں نو جنگجو علاق لائیبیریا میں اسکول میں آتش زدگی سے ستائیس بچے علاق اب خبر تفصیل کے ساتھ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ سی پیک اب ایک مردہ پروجیکٹ ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک تازہ ٹویٹ میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ سی پیک اب ایک مردہ پروجیکٹ ہے بلوچ بیٹون نے اپنی بقا اور چین کو یہ باور کرانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں کہ بلوچ نامی ایک مضبوط قوم بلوچستان میں رہتی ہے ان کی رضا مندی کے بغیر ان کے وطن پر کچھ نہیں ہو سکتا بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ریاستی بربریت کو ظاہر کرنے پر ہانی گل کی حمد کو سلام پیش کرتا ہوں اختر ندیم بلوچ نے جبری گمشدگی کا شکار ہونے والی ہانی گل کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ وہ ایسے بلوچ خواتین کی آواز بن گئی ہیں جو پاکستان کی سرکشی پر بیبسی کے باعث خاموش ہیں اختر ندیم بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ ملاؤں اور نام نہاد قوم پرستوں کا کردار اپنے آپ میں ایک توہین ہے جنہوں نے اپنا ضمیر حکیر سی قیمت پر بیچا ہے مستنگ میں نامعلوم افراد کے حملے میں ایک لیویز فورس کا اہلکار ہلاک ہو گیا ہے مقامی ذرا کے مطابق لیویز فورس کا اہلکار سمیولہ ڈیوٹی دینے جا رہا تھا کہ مسلح افراد نے شیرین آب کے علاقے میں اسے حملے کا نشانہ بنایا چمن کلی میرال زی میں گھریلو تنازے پر مبجینہ طور پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بتیجے کو قتل کر دیا ہے شیرانی ڈیرہ اسماعیل خان شہرہ پر حسو بند کے علاقے میں خانہ بدوشوں کے ٹریکٹر الٹنے سے دو افراد جام بہک اور خواتین بچوں سمیت اٹھارہ افراد زخمی ہوئے ہیں قلعہ عبداللہ میں گلستان کے علاقے سیگی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے جبکہ پسنی شہر سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک حادثہ پیش آیا ہے تاہم حادثے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اینے دو سو انسٹھ پر فریقین کی باہمی رضا مندی کے بعد انتیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا ہے واضح رہے شازین بگٹی کی نشست پر کامیابی کے بعد مخالف امیدوار تارک کھیتران نے نتائج چیلنج کیے تھے جس پر الیکشن ٹریبونل نے انتخابات کل ادم قرار دیتے ہوئے انتیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کا حکم دیا تھا عدالت نے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل نمٹا دی ہے اور دوبارہ پولنگ کا حکم فریقین کی رضا مندی سے جاری کیا ہے کابل میں افغانستان امن کانفرنس سے شرکت کے موقع پر پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کی صوبائی صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پر امن افغانستان کے لئے تمام قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا اس وقت تک خطے میں امن ترقی اور خوشحالی نہیں آئے گی کابل میں منعقد امن کانفرنس سے افغانستان کے مسائل کو حل کرنے پر کافی اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ہم افغانستان میں کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے پاکستان کے احتساب بیوروں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خرشید شاہ کو آمدن سے زیادہ اساسوں کے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے خرشید شاہ پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی آمدن سے زیادہ اساسیں بنائی ہیں جن میں پیٹرول پومپس کے علاوہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بنگلوں کی تعمیر اور ہوتلوں کے علاوہ بے نامی کاروبار بھی شامل ہے نیب حکام کے مطابق خرشید شاہ کو اسلام آباد کے علاقے بنی گالہ سے گرفتار کیا گیا ہے سندھ میں لڑکانہ پولیس نے ہندو طالبہ نمرتہ کماری کیس میں دو ملزمان کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان چانڈ کا میڈیکل کالج کے طلبہ اور مقتولہ کے دوست ہیں جن کی شناخت مہران عبدو اور علی شان کے نام سے کی گئی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق مہران عبدو کا تعلق لڑکانہ جبکہ علی شان کا تعلق مورو سے ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے بھارت سے کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان بھارت مذاکرات انتہائی ضروری ہے اور فریقین قبول کریں تو اقوام متحدہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم صرف اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اور فریقین قبول کر لے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے اور دوسری جانب ہم کسی چیز کی حمایت کر سکتے ہیں جس کا اظہار کیا جا چکا ہے اور کیا جاتا رہے گا انڈیا کے وزیری خارجہ ایس جے شنکر نے اگتازب بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے زیری قبضہ کشمیر پر بھی قبضہ کر لیں گے کیونکہ وہ کشمیر بھی بھارت کا ہی حصہ ہے ایس جے شنکر کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کو بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ ہوڈی موڈی ایونٹ میں شرکت کریں گے جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے افغانستان کے صوبے زابل کے شہر کلات میں ایک اسپتال کے قریب ہونے والے خودکش حملے کے نتیجے میں بیس سے زائد افراد جانبہک جبکہ سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق دھماکے کا حدف افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا دفتر تھا لیکن قریب ہی واقعی عام لوگ اور بالخصوص ہسپتال میں داخل مریض بھی دھماکے کی زدمے آ گئے دوسری طرف افغان صوبہ ننگرہار کے مشرقی علاقے میں بدھ کی رات افغان فوج کے ایک فضائی حملے میں کم از کم تیس شہری جانبہک اور چالیس زخمی ہو گئے ہیں حکام کے مطابق افغان فوج کا حدف دائش کے ٹھکانے تھے لیکن غلطی سے نزدیک واقع کھیتوں میں موجود کسانوں پر بمباری کی گئی حکام کے مطابق حملہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا ہے اور مارے جانے والے تمام افراد مزدور ہیں امریکی نیوز چینل سی بی ایس نیوز نے ایک امریکی ذمہ دار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے ہفتے کے روز سعودی عرب میں آرام کو کمپنی کی تیل کی دو تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی منظوری دی تھی ذمہ دار نے کہا ہے کہ خامنہی نے یہ شرط رکھی تھی کہ کاروائی اس طریقے سے پوری کی جائے کہ تہران حملے میں کسی بھی طور اپنے ملوث ہونے کی تردید کر سکے دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ہنگامی معاشی پابندیوں کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی تنصیبات پر حملے کے تناظر میں ایران پر آئید امریکی معاشی پابندیوں میں اضافہ کیا جائے گا ٹرمپ نے اپنے حکومت کو حکم دیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ایران پر مزید اور سخت معاشی پابندیاں آئید کی جائیں واضح رہے اس سے قبل امریکی صدر ایران کے خلاف عسکری کاروائی کا اندیعہ دیتے ہوئے سعودی عرب کو پیش کش کی تھی کہ جب وہ مدد طلب کرے گا امریکہ ایران کے خلاف ایکشن کے لیے فوری متحرک ہو جائے گا یمن کے حوسی باغیوں نے متحدہ عرب امارات میں دسیوں اہداف کو حملوں میں نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اس نے ان اہداف کی نشاندہی کر لی ہے حوسی ملیشیا کے فوجی ترجمان نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے پاس اب نئے بغیر پائلٹ تیاریں موجود ہیں وہ عام اور جیٹ انجینوں سے لیس ہیں اور سعودی عرب کے دور دراز علاقوں میں واقع اہداف تک پہنچ سکتے ہیں اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ روز ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے فلسطینی خاتون کو رمالہ اور یروشلم کے درمیان کلندیا فوجی چوکی کے قریب گولی ماری گئی ہے اسرائیلی فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی سپائی کو چاکو گھومپنے کی کوشش کر رہی تھی مصر کے دار الحکومت کائرہ میں پولیس نے دو جھڑپوں میں نو مشتبہ جنگجوں کو حلاق کر دیا ہے مصر کی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق ان جنگجوں کا کلدم مذہبی سیاسی جماعت اخوان المسلموں سے وابستہ ایک جنگجو گروپ سے تھا بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ جنگجو ایک انقلابی برگیٹ کے ارکان تھے یہ گروپ کلدم اخوان المسلموں سے الگ ہو گیا تھا اس نے مسلح کاروائیں شروع کر دی تھی اور ماضی میں سیکورٹی فورسز کو اپنے حملوں میں نشانہ بنایا تھا اقوام متحدہ کے پراسی کیوٹر نے کہا ہے کہ میانمار کے نوبل انام یافتہ صدر آنگ سانسوچی کو انسانیت کے خلاف جرائم کے سبب مقدمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پراسی کیوٹر کے مطابق آنگ سانسوچی نے میانمار میں رونگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کی ذمہ داری نہیں نبائی تھی اور رونگیا مسلمانوں کی نسل کشی کرنے پر میانمار کی نوبل انام یافتہ صدر آنگ سانسوچی پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چل سکتا ہے افریقی ملک لائیبیریا کے دار الحکومت کے قریب ایک سکول میں آگ لگنے سے ستائیس بچے جلس کر ہلاک ہو گئے ہیں مرنے والوں میں دو اسات عزبی شامل ہیں اطلاعات کے مطابق آتش زدگی کے اس واقعے میں دو بچے زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے واقعے کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو خبریں پیش کیے دوستن مراد بلوچ نے اسی کے ساتھ ہی اجازت چکتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اردو